بہرحال ایک سوال ہے میرا جو اکثر ملہدین اور مرتدین کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے یا جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تاغوت کی طرف سے وہ یہ کہ قرآن کی جو آیت ہے لقت خلقن الانسان فیاسنی تقویم تو اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زبردست طریقے سے تخلیق کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اسلام میں سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے بال بھی تراشنے چاہیے جس ہم کے مختلف حصتوں کے ناخن بھی کارنے چاہیے مرد کو خیتان بھی کروانا چاہیے اپنا یہ ایک میرا سوال تھا اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے جو میں چاروں کے آن ریکارڈ بھی آ جائے کہ یہ جو خواتین کی جنیٹل میٹیلیشن ہوتی ہے اپسر ایفریکن کنٹریز میں یہ آتا ہے کہ اس کو بھی اسلام سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسلامی کلچر کا حصہ ہے تو کیا یہ بات مذہب یہ دوسرا حصہ ہے میرے سوال کا تو آپ نے ایک خوبصورت مکمل آیا مرتضی صاحب بسالت بھئی سے ایک خوڑی تھی بات کہ آپ کے ہاں شاید آج کل کچھ تالا والا کچھ وائرل ہوا ہے اس لئے جو ہے آپ یہ دوسرا والا سوال اسی سے متعلق پوچھ رہے ہیں کیا نہیں تالا والا نہیں وہ پہلے والے سے ریلیٹڈ جو ہے نا نہیں کچھ ابھی ہمیں خبر ملی کہ آپ کے ہاں کچھ تالا والا مسئلہ کچھ تالا اور چابی کا مسئلہ کچھ وائرل ہوا ہے کسی خاتون ڈاکٹر نے کچھ لکھا تالا اور چابی کے اوپر سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے وائرل ہوا ہے لیکن میں بھی آج کل بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں خیر خیریت ٹھیک مفتر صاحب جی اچھا جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثلا آپ ایک بہت خوبصورت مکان بنائیں اور دنیا کا سب سے خوبصورت مکان بنا دیں اور یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی میں نے بہت شاندار مکان بنایا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مکان کی کوئی مینٹیننس نہیں ہوگی اس کا یہ مطلب اگر لے لیا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ہماقت اور بے وقوف لیکن انسان اگر انسان اپنے بال کے جس اپنے جسم کے بال تراشتہ ہے سر کے بال ہوں یا جسم کے دوسرے حصوں کے تو یہ دراصل اس کی مینٹیننس ہے جس طرح مکان کی مینٹیننس ہوتی ہے اور مکین کرتا ہے مکان میں رہنے والا کرتا ہے ایسے ہی ہماری روح کو اس جسم کا مکان دیا گیا ہے اور یہ مکان بڑا خوبصورت دیا گیا ہے آپ جانوروں سے مقابلہ کر لیں اس کا لیکن پھر اس روح کو یہ حکم دیا گیا کہ اس جسم کو پاک صاف رکھنا ہے اور گندگی کی جتنی بھی وسائل ہو سکتے ہیں ان سے اپنے اس جسم کو بچانا ہے اور اسی لیے قرآن اسلام میں تحارت کے اوپر جو کہ جسم کی مینٹیننس ہے وہ اتنا زور ہے کہ فقی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں پہلا چپٹر تحارت سے ہی متعلق ہے تو یہ کہنا کہ یہ احسنی تقویم کے جو کانسپٹ اس کے خلاف ہے یہ غلط ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خواتین کے خطنے کے تعلق سے کہ یہ بھی ایک اسلامی کانسپٹ ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہاں دور جاہلیت میں بعض گھرانوں میں اس کا معمول تھا لیکن یہ کوئی اسلام کا تصور نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ روکا لیکن پھر ایک خاتون نے یہ کہا کہ نہیں ہم اس چیز پر عمل کرتے آ رہے ہیں اور اس نے ایک وجہ بھی بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ گائیڈ لائنز دی کہ اگر کرنا ہی ہے تو پھر ذرا احتیاط سے کرو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر اس چیز کو پسند نہیں فرمایا اور افریقان کنٹریز میں مسلم کنٹریز میں یہ اتنا رائج نہیں ہے جتنا کہ عیسائیوں کے یہاں رائج ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے یہاں کا ٹریڈیشن ہے لیکن اس کو مسلمانوں کے نتھی جوڑنا اور یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کا ہے یا قرآن و سنت میں اس کے تعلق سے کوئی بات آئی ہے یہ غلط ہے عیسائیوں میں جو آپ نے کہا رائج ہے کیا یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی پایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ افریقان کنٹریز میں زیادہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں اس کا رواج نہیں ہے لڑکیوں میں میری معلومات یہاں تک ہے پہلے تھا ماضی میں تھا اب ختم ہو گیا ہے اور بنیادی طور پر یہ ایک یعنی کہ افریقان اور جو ہے وہ کلچر ہے اور افریقہ میں ہی آج بھی یہ مطلب اس کا رواج زیادہ ہے باقی دوسرے ہندو یعنی ہندوستان میں تو کبھی اس کی نام بھی نہیں سنیتے مسلمان خود مسلمان اگر اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو وہ بہت چکرہ جاتا ہے اچھا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کیا نہیں حقیقت بات ہے اور پھر وہ آپ نے چابی اور طالعہ والی جو بات کی ہے نا تو شاید میرا خواہد سے یہ بڑا رائٹ ٹا لئے اس کو ذبحا کتاب کی کے قاتل اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیکم